ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دفعہ چڑیا اور گوری ندی پر پانی پینے کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں چڑیا کا دھیان ادھر ندی پر ہی جاتا ہے جہاں پر ایک اندہ بہتا ہوا ادھر ندی کی طرف گوری اور چڑیا کی طرف آ رہا تھا پھر وہ گوری سے کہتی ہے چڑیا ارے یہ کس پنچھی کا اندہ چوبتا ہوا آ رہا ہے میں اس کو پکر لیتی ہوں گوری مہن پتری کس کا اندہ یہاں بہتا ہوا آ رہا تھا میں نے پکر لیا چڑیا یہ اندہ پتہ نہیں کس کا بہتا ہوا آ رہا تھا اب اس اندے کا تم کیا کرو گی میں تو نہیں لے جا سکتی تم اسے اپنے گھر ہی لے جاؤ پھر چڑیا اندے کو لے کر اپنے گھر لے آتی ہے اور اس اندے کی بہت ہفاظت کرتی ہے کیونکہ اس کے اپنا کوئی بھی بچہ نہ تھا میں اس کو پھالوں گی اندہ تو بہت سندر ہے کیا پتہ اس میں سے کوئی اچھا سا پیارا سا بچہ نکلے یہ اس کی حفاظت مجھے کرنی پڑے گی پھر کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں سے اندے میں سے ایک پیارا سی بچہ نکالاتی ہے جو بہت پیاری ہوتی ہے ممہ ممہ میں آگئی ممہ ممہ میں آگئی میری پیاری گھڑیا آگیا بہت سندر ہے میری گھڑیا بھوک لگی ہوگی میری گھڑیا کو ابھی کھانا دیتی ہوں اپنی گھڑیا کو ہاں ممہ مجھے بہت بھوک لگی ہے مجھے اندے میں بہت بھوک لگ رہی تھی ممہ مجھے جوڑی سے کھانا دے اور میری ممہ تو بہت پیاری ہے پھر چڑیا اسے بہت پیار کرتی ہے چڑیا کو ڈر لگ رہا تھا کہیں گھوری اس پورے جنگل میں نہ بتا دے اور اس سے لے جائے پھر وہ گھوری سے ملنے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے ارے چڑیا کیسے آنا ہوا تمہیں یہاں پر اور سناو اندے کا اندے کا کیا بنا تم بتاؤ اندے کا کیا بنا بچہ نکلا ہاں گھوری بہن یہی بتانے کے لیے تو میں آپ کے پاس آئی ہوں اس میں سے پیاری سی ایک بچی نکلی ہے ہو وہ وہ میرے اوپر ہی گئی ہے وہ چڑیا کی ہی بچی ہے کسی کی آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کسی کو نہ بتائیے گا کہ وہ بچی اندے میں سے میرے پاس نکلی ہے اور آپ کسی کو نہ بتانا کہ میرے مجھے اندہ ندی میں سے ملا ہے ونہ وہ مجھ سے چھین لیں گے میری بیٹی کو مچریہ کیسی باتیں کر رہی ہو کیوں بتائیں گے ہم تو تیری بچی کو بھی نہیں بتائیں گے کہ تیری ماں یہ اندہ ندی سے لے کر آئی تھی تم فکر نہ کرو گوری یہ کہہ کر اسے وہاں سے بگا دیتی ہے پھر کالو ساری بات گوری سے پوچھتا ہے اچھا تو گوری یہ بات ہے تو میری بات دھیان سے سنو ہم اس چیریہ کو بلیک میل کریں گے اور اس سے اچھے اچھے پھل لیں گے تھوڑا بچے کو بڑیا ہونے دو اس سے ہم اچھے اچھے فروٹ کی ڈیمانڈ کریں گے اگر یہ نہیں دے گی تو ہم اس کی بچی کو بتا دیں گے یہ سارا بلیک میل کا کھیل کھیلیں گے اس چیریہ کے ساتھ ہم کالو جی آپ کا دیماغ تو شیطانوں سے بھی زیادہ تیز چلتا ہے آخر بی بی کس کی ہوں تم بھی تو میرے ہی شوہر ہونا دیماغ تو تمہارا بھی شیطانوں والا ہی چلتا ہے ہاں چڑیا کے گھر چلیں گے دوست پھر چڑیا روز ہی جاتی اور اپنی بیٹی کے لیے پھل لے کر آتی اور اسے ترہ ترہ کے پھل کھلاتی اس طرح چڑیا کو اپنی بیٹی سے بہت پیار ہو جاتا ہے اور وہ اس کی بہت دیکھ بھال کرتی ہے یہاں سے گوری بھی آ جاتی ہے پھر چڑیا تمہیں تو دیکھ کر لگ رہا ہے تمہیں اپنی بیٹی بڑی پیاری ہے ہاں گوری بہن اپنے بچوں سے کس کو پیار نہیں ہوتا یا منہدی والی بات کا تو نہیں پتا لگا اس چھوٹے بچی کو چھپ کرو چھپ کرو کیسی باتیں کر رہی ہو گوری میری بچی کے سامنے تو چڑیا تم ہماری باسونے کے لیے ذرا ادھار آنا سائڈ پہ آ کر یہ کالو بھی آ بتائیں کیا بات ہے دیکھو چڑیا بہن اگر کل تم اس ٹائم ہماری گوزلے میں ہمارا کھانا نہ پہنچایا تو ہم اس بچی کو کہہ دیں گے کہ یہ تمہیں ایک انڈے سے ملی تھی تمہاری بچی نہیں ہے گوری بہن کالو بھی آ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں پہلے تو آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی بھی آ کس بات کی تمہیں سمجھ نہیں آئی دیکھو پہلے تو ہم بڑی بچی کا بڑے ہونے کا بیٹ کر رہے تھے اب جب بچی بڑی ہو گئی ہے تو اگر تم نے میرے گھر میں کھانا نہیں بھی جایا تو ہم اسے بتا دیں گے کہ تم اس کی ماں نہیں ہو اور ہم ندی سے ہی انڈا لے کر آئے تھے پھر تم جانو تمہاری بیٹی جانے گوری بہن کالو بھئی آپ یہاں سے جائیں کل آپ کے گھر پہنچ جائے گا آپ کا بوجن اس طرح پھر روزانہ چڑیا اپنی بچی کا بوجن لینے جاتی تو مہا کالو اور گوری کا بوجن بھی اس کے ماما پریشان کیوں لگ رہی ہے ماما کیا ہوا ہے نہیں بیٹا میں پریشان نہیں ہوں میں تمہارے لیے بوجن لینے جا رہی ہوں ابھی آتی ہوں اپنا خیارک نہ میری بیٹی پیچاری چڑیا سارا دن بوجن کی تلاش میں جاتی اور جو بوجن ملتا پھر گوری کو دیتی پھر اپنی بیٹی کے لیے رے کر جاتی کالو اور گوری تو مزے سے بوجن کھاتے کالو جی مسا آگے مسا مچھ لیا کے گھر جا رہی ہوں یہ بوجن کھالو یا ہمارے لیے مضبوط گھوصلہ تو بنا دو یہ بہن میں بوجن لینے جاؤں یا گھوصلہ بناوں کیسے میں اتنا کام کر سکتی ہوں تو ندی والی بات ماما میں پانی پینے کے لیے ندی پر جا رہی ہوں ماما کیا کیا ندی کی بات کرتی ہے جاؤ بیٹا آنٹی گوری تو تمہاری ایسے ہی باتیں کرتی رہتی ہے اب جاؤ جاؤ بیٹا چڑیا کی بیٹی وہاں سے چلی جاتی ہے اور کہیں جا کر چھپ جاتی ہے اور وہ گوری کی باتیں سنتی ہے دیکھو چڑیا اگر تم نے کل تک گھوصلہ نہیں بنایا تو تمہارے ساتھ برا ہوگا پھر میں تمہاری بیٹی کو ندی والی بات بتا دوں گی کہ تم اندہ وہاں سے ندی سے لے کر آئی تھی یہ بیٹی تمہاری نہیں ہے تم ایسے ہی اس پہ حق جما رہی ہو یہ ساری باتیں میں تمہاری بیٹی کو بتا دوں گی کل تک اگر تم نے ہمارا گھوصلہ نہیں بنایا اور بوجہ نہیں لے کر آئی تو دیکھ لینا اپنا حشر جانتی نہیں ہو مجھے تم ماما آپ پریشان نہ ہو میں نے ساری باتیں سن لی ہیں آپ پریشان نہ ہو میں آپ کی بیٹی ہوں اور آپ کے ساتھی رہوں گی کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ میری ماما ہے اور آپ یہاں سے جاؤ میری ماما میرے ساتھ رہے گی اور اہندہ سے میری ماما کوئی آپ کا گھوصلہ نہیں بنائے گی کوئی آپ کو فروٹ نہیں دے پھر گوری وہاں سے مو اٹھا کر چلے جاتی ہے دیکھنے سے باتیں گے